ملن کلفی جو بھی آپ یوس کرتے ہیں ساتھ ہمارے پاس ایک کپ فریش ملک ملائی اگر آپ کے پاس فریش ملک ملائی نہ ہو تو آپ کریم بھی یوس کر سکتے ہیں جو پاکٹ کی کریم آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو وہ آپ یوس کر لیجائے ساتھ ہم نے ڈالی ہے جی 3x4 کپ آف چینی پونہ کپ چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اسے کریں گے بلینٹ اچھا سا ہے اس کو سمود بلینٹ کر لیں گے اور ہم نے کر لیا ہے بلینٹ اب اس کو اور اب ہم ان کو را لیں گے لائے اپنے مولٹ میں ہمارے پاس گلاس وہ کوئی بات نہیں ہمارے pret کے لائے موجود ہیں ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے دو گلاسز ہیں ہمارے پاس ہم دونوں گلاسز میں اس کو بڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر کور کریں گے ان کو ہمارے پاس ہیں جی فوائلز علمونی فوائل ہوگا آپ کے پاس آپ اس کو لے لیجے اور اس کو سوئر میں کارٹ لیجیے اپنے گلاس کے حساب سے اور اس کو گلاس کو اچھی طرح سے دونوں گلاسز کو کور کر لیجے اس فوائل کو لگانے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سٹیک ہم نے اس میں آنٹ کرنی ہے یہ کلفی سٹیک وہ اس میں کھڑی رہے گی اور دوسرے یہ کہ جو ہماری کلفی ہے وہ کرسٹلائز نہیں ہوگی فریزر میں جب ہم اس کو رکھیں گے ہمارے پاس دو کلفی کی سٹیکس ہیں اور آپ کے پاس کلفی کی سٹیکس نہ ہوں تو مارکٹ میں ایزیلی اویلی بل ہوتے ہیں پاپسکل سٹیکس کے نام سے اس کے پاکٹس اویلی بل ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ورنہ جو آپ آئچکریم پھائیں اس کی آپ سٹیکس سنبھال لے جائے اور اس کو واش کر کے رکھ لے جائے تو اس طرح کام آتی ہے تو ہم نے اس کو تین چار گھنٹے کے لیے اب فیزر میں رکھ لے ہیں تو چار گھنٹے بعد ہم نے اس کو نکالا ہے اور اس کو ہم اب ڈی مولٹ کریں گے اس کو گرم پانی میں ہم تھوڑی درکو رکھیں گے اور اس کو نکالنے کی ہم کوشش کریں گے آلدھو یہ کافی زیادہ ہرڈ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو ہم نکالیں گے اپنے اس مولٹ سے گلاسز سے اور یہ ہم نے نکال لی ہے اور ہم نے اس کو گارنش کر لیا ہے جی بری کٹے ہوئے بادام اور پستے سے ہفلی آپ کو ریسپی پسند آئے انشاءاللہ پھر اگلی ریسپی ملاقات ہوگی اللہ حافظ